روس سے بڑی بریکنگ نیوز آ رہی ہے وہاں کرونا بے قابو ہو چکا ہے کرونا کا اتنا بڑا وسپوٹ ہوا ہے جتنا پچھلے سال بھی نہیں ہوا تھا مطلب کہ پچھلے ہفتے روس کی سرکار نے جو بندشیں لگائیں تھیں وہ بھی کسی ناکام نہیں آئیں اور روس میں ایک دن میں سامنے آئے کرونا مریض اور ان کی موت کے آنکڑے نے اب تک کے سارے ریکارڈ توڑ دیئے ایک دن پہلے وہاں کرونا کے چالیس ہزار سے بھی زیادہ نئے مریض سامنے آئے جو کہ روس میں کرونا مہماری پھیلنے کے بعد ایک دن میں بیمار پڑے لوگوں کا سب سے بڑا آنکڑا ہے بیتے ایک ہفتے میں یہ پانچویں بار ہے جب روس میں ایک دن میں اتنے لوگ کرونا کی چپیٹ میں آئے کی ریکارڈ بن گیا وہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں روس میں قریب بارہ سو لوگوں نے کرونا کی وجہ سے دم توڑ دیا جو کہ ایک دوسرا نیا ریکارڈ ہے پچھلے ہفتے ہی روس کے راشتپتی ولادمیر پتن نے پورے روس میں لوگوں کو سات نومبر تک دفتر نہ جانے کا عدیش دیا تھا تاکہ کرونا پھیلنے سے روکا جا سکے لیکن اس عدیش کو پانچ دن بیچ چکے ہیں اور کرونا ایک دم ہاتھ سے نکل چکا ہے حالات سمالے نہیں سبل رہے ہیں اب وہاں سرکار کے ہاتھ پاؤں ایسے پھولے ہیں کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے کہ کیا کرے بتایا گیا کہ اب وہاں کچھ علاقوں کے گورنر انفیکشن کی چین کو توڑنے کے لیے دفتر بند رکھنے کی جو ایک ہفتے کی میاد تھی اسے بڑھانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں دیپک راوت ہمارے ساتھ جڑنا ہے دیپک کیا خبر آ رہی ہے روس سے کشوڑ اس وقت روس میں کروناوں کا لے کر جو اسیتی بنی ہوئی ہے وہ کافی ڈرا دینے والی ہے کیونکہ ایک ساتھ ایک دن کے اگر بات کریں تو چالیس ہزار سے زیادہ کرونا کے معاملے سامنے آنا اور ایک ہزار سے زیادہ موتے ہونا اپنے آپ میں کافی ڈرا دینے والا معاملہ ہے اور صرف روس میں نہیں بلکہ پورے وشو بھر میں اس بات کو لے کر کافی چنتہ اس وقت جتائی جا رہی ہے ساپ طور پر اگر روس کی بات کریں تو روس اسے سکتی سے نپڑنے کی کوشش کر رہا ہے ہر جگہ سکتی جو ہے بڑھا دی گئی ہے یہاں تک کی موسکو میں راشت پتی والد بن پوتی نے ایک ہفتے کا پیڑ ہولیٹے تک گھوشت کر دیا ہے اس بات سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس تدھی کتنی بھیانک ہو چلیا روس اسے لگاتار لڑنے کی کوشش کر رہا ہے بطلب صحابہ کی پچھلے ہفتے روس کی سرکار نے جو بندشیں لگائیں تھی وہ بھی کسی کام نہیں آئیں اور روس میں ایک دن میں سامنے آئے کرونا مریض اور ان کی موت کے آنکڑے نے اب تک کے سارے ریکارڈ توڑ دی ہیں ایک دن پہلے وہاں کرونا کے چالیس ہزار سے زیادہ مریض سامنے آئے جو کہ روس میں کرونا مہا ماری پھیلنے کے بعد ایک دن میں بیمار پڑے لوگوں کا سب سے بڑا آنکڑا ہے بیتے ایک ہفتے میں یہ پانچویں بار ہے جب روس میں ایک دن میں اتنے لوگ کرونا کی چپیٹ میں آئے کہ ریکارڈ بن گیا ہے بیتے چوبیس گھنٹے میں روس میں قریب بارہ سو لوگوں نے کرونا کی وجہ سے دم توڑ دیا ہے جو کہ ایک دوسرا نیا ریکارڈ ہے پچھلے ہفتے ہی روس کے راشت پتی ولادمیر پتن نے پورے روس میں ایک ہفتے یعنی سات نومبر تک دفتر نہ جانے کا آدیش دیا تھا تاکہ کرونا پھیلنے سے روکا جا سکے لیکن اس آدیش کو پانچ دن بیچ چکے ہیں اور کرونا ایک دم ہاتھ سے نکل چکا ہے حالات سنبھالے نہیں سمل رہے اب وہاں سرکار کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں بتایا گیا کہ اب وہاں کچھ علاقوں کے گورنر انفیکشن کی چین کو توڑنے کے لیے دفتر بند رکھنے کی جو ایک ہفتے کی میاد انہوں نے دی تھی اسے بڑھانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں سو آبات کی ایک بات ہے کہ کرونا کے اس ویسپورٹ کے پیچھے روس میں بہت کم ویکسینیشن اور لوگوں کی لاپرواہی کو وجہ مانا جا رہا ہے کیونکہ روس کی آبادی چودہ کروڑ ساٹھ لاکھ ہے لیکن وہاں ایک تہائی سے بھی کم آبادی ہی پوری طرح ویکسینیٹڈ ہے مطلب کہ چودہ کروڑ کی آبادی والے روس میں صرف پانچ کروڑ کے قریب لوگ ہی ایسے ہیں جنہیں کرونا کے ٹیکے کی دونوں ڈوز لگی ہیں جس کی وجہ سے روس کی سرکار کو بھی آشنکہ ہے کہ کرونا کی نئی لہر وہاں بڑے پیمانے پر موت کی وجہ نہ بن جائے کیونکہ وائرس کے جان لیوہ حملے سے بچانے کے لیے دو تہائی لوگوں کے پاس ویکسین کا کوجھ نہیں ہے